الحیدریہ والاسوط الفاتبیہ وحلم الحسنیہ والشجاة الحسینیہ وعبادت سجادیہ ومعصر الباکریہ وآثار الجافریہ وعلوم القاظمیہ وحجج رزویہ وجود تکویہ ونقاوت نکویہ والحیبت الاسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صحب الاسر والزبان سنوات اللہم صلی علی محمد وعال محمد وصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا علیہ الطیبین الطاہرین الماسومین واللانت اللہ علی آدائے مجمعین من یومن حضا علی یومدین وباد یومدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیوکم اللہ ورسولو واللزین آمن اللزین یقیمون السلاة ویتون زکاة وحمرہ کے ان سروا نہایت واجب الاحترام حاضینِ گرامِ قدر عشقانِ رسولِ خدا محبانِ آلِ عبا عزدرانِ مصولِ کربلا محبانِ اکرام قبلہ صاحب کے بعد سید زرغامت باس افچنگ وہ شبیہ زلجنہ برامت کرائیں گے اور فوراً اسی وقت زیشان حیدر اور قربان جعفری نوحہ پڑھیں گے بس ورسول سلوات با محمد وارب محمد میرے لیے یہ کوئی پہلی دفعہ باہر نہیں ہے میں الحمدللہ چار مجالس پڑھ کے آپ تک پہنچا ہوں انشاءاللہ بھی محل بن جائے گا زیر اغاز صاحب خوبصورت مسائب پڑھ کے گئے مولا کا ذکر کر کے گئے میں تکریر کا آغاز اس جملے سے کر رہا ہوں علی کائنات کی وہ ہستی ہے جس کا نام لیتے ہی شجروں کی پہچان ہو جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر مولا آپ کو سلامت رکھیں نماز پڑھنے سے نہیں پتہ چلتا کون مومن ہے کون منافق ہے تھوڑا میرے ساتھ دی رہا ولایت میں رنوان ہے خوف مجھے کسی کا ہوتا نہیں اس لئے کہ یہ چہرہ قیامت کے روز میں نے محمد کو دکھانا ہے علی کو دکھانا ہے کسی باری یہ مجلس کو نہیں دکھانا نماز پڑھنے سے نہیں پتہ چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے روزہ رکھنے سے نہیں پتہ چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے زکاة دینے سے نہیں پتہ چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے حج کرنے سے نہیں پتہ چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے جہاد کرنے سے نہیں پتا چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے کتابیں پڑھنے سے نہیں پتا چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے اباں پہنے سے نہیں پتا چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے مدرسے میں جانے سے نہیں پتا چلتا مومن کون ہے منافق کون ہے سلام کرو آمنہ کے چاند کو جس نے چودہ صدیوں پہلے حدیث پڑھ کر یہ پہچان بتا دی کہ اگر پہچان نہ ہوگا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے تو میرے بھائی علی کی ولایت کے اعلان کرنا چہرہ کھل گیا تو مومن چہرہ پگر گیا تو منافق ہے اہاہ مولا سلامت دیکھیں آپ کو نانا بری جانے سے دونوں ہاتھ بلند کر کے پورے کلید کی طاقت کے ساتھ نانا ہائی داری اتنی بلند سلامہ بھی جائے محمد پر اتنی مجلسیں پڑھنے کے بعد اگر میں کنجوسی کروں تو میں مونہ کا مجرم اور اگر آپ خاموش ہیں تو آپ کے لئے میری دعا ہے یاد رکھیں زہیر شاہ صاحب سیالکور کی اس دھرتی پر علامہ اکبال کی اس دھرتی پر قرامتباز حیدری آٹھ ڈنکے کی چوڑ سے ایک جملہ کہہ رہا ہے جائے لو پوچھتے ہونا کہ علی جن ولی اللہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے سن لو کرامتباز حیدری کا جملہ اپنے لوہے دل پر اپنے سمیر کی دختی پر قرآن کی آیت کی طرح یہ جملہ سجالو قرآن پہنے سے عقل باق ہوتی ہے علی جن ولی اللہ کہنے سے نسل باقا مولانا سلامت رکھیں آپ کو انسان آرے مومن نامر چان ایسا حق تو نہیں یا نہ رکھا دونوں ہاتھ بلد کر کے جبریل کے پر پر رکھ کے نجاب کے پیغام کو سلامی دینے کے لیے سارے ابو سارو کمبر ملکا نارا حیدری علی مولا جس کا مولا ہاتھ اٹھانے جس کا نہیں احسان نہ کرے علی مولا علی اوچھا کہاں خط میں قرآن ہے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا سبا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی نارا حیدری اتنی بلند سلوان بھیجار محمد پار کوئی دیر رکھتی ہے یہ میرے مولا کی قریمی ہے یہ خطابت کا معویزہ نہیں بول رہا یہ خطابت کا معویزہ نہیں بول رہا آؤ قرآن کی تلسچریں آئے ملائے میرا عنوان ہے گواہییں دو نہیں گواہییں تین ہیں یہ رکھو صحیح بخاری تو جو ہے نا آپ کی تو جو ہے کہ ٹھک چکے ہو یہ رکھو صحیح بخاری یہ رکھو سولے کافی نہ سنی کتاب نہ شیعہ کتاب نہ سنی امام رضا پر علوی نہ شیعہ مجتحد آؤ اللہ کے قرآن سے پوچھے اللہ کے قرآن تو بتا اگر میں تجھ سے علی نکالو تو قرآن رہتا ہے نہیں غور کرے نہیں غور کرے آؤ نہیں ابھی سب ادار نہیں ہوئے مسلمان کو چھوڑ نسل سفیان کو چھوڑ شیعہ کو چھوڑ سنی کو چھوڑ مقلد کو چھوڑ غیر مقلد کو چھوڑ غیر کورڈ کو چھوڑ ایران کو چھوڑ ایران کو چھوڑ پاکستان کو چھوڑ آؤ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے پاکیزہ قرآن اے محمد کی سرد اے دلیل اے برہار اے نور اے طاہر کے سینے پر نازل ہونے والے اللہ کے ظہور اے سہارت کے اندھیروں میں صبح نور اے لاریب اے بے عیب کتاب اے زندہ چھوڑ کتاب لیکن اس سے پہلے مجھے ایک چھوڑا کہنے دے عبو سفیان کے کھوڑوں پر پل پل کر میرے محمد کو مردہ کہنے والے آج میں دارت کی چاہیل آلا دو آج اگر میں کہہ دوں کہ قرآن مردہ ہے تو سارے کہو گے یہ خطیب کافر ہو گیا حیانیاتی میں قرآن کو مردہ کہوں تو کافر ہو جاؤ تو محمد کو مردہ کہے تو مسلمان بولا جسے سمجھ آ رہی ہے بولا سلامت کیا ہے بسم اللہ عزیز سب کی مرضی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نارا آئی داری اتنی بلند سوال بھیجائے محمد بار ہم اشاء اللہ بھر گیا بھار گا مجھے پتا تھا ہم تو اس حدیق کے ماننے والے ہیں جو بارود میں بھی مولا کا ذکر چھوڑ کے نہیں جاتے یہ تو پھر درود کی بارش آئے سلامت بھیجنال محمد بار مولو سلامت تو جو ہے آپ کی نگور فرمایا چھوڑ انسان کو تھکے تو نہیں بیٹھے میں ڈھائی تین گھنڈے دو پڑھوں گا کیونکہ میرا مولا مجھے تھکنے نہیں دیتا نا میں اپنے مقے اندر انشاءاللہ چھوڑھوں گا فضائل بھی اور مسائب بھی پڑھوں گا میرے مولا نے چاہا تو آقا زادی کے صدقے میں لو میرے شیعہ جوانوں یہ پوسٹر تمہارے لیے لوگوں کے لیے پوسٹر ہوگا اس میں حسین کا نام ہے قرآن سے کم نہیں ہے میں سر پہ رکھتا ہوں اگر میں کسی کے کہنے پر علی جن ولی اللہ پڑھتا ہوں اگر کسی لابی کے کہنے پر میں علی جن ولی اللہ پڑھتا ہوں اگر کسی ملا کے کہنے پر میں علی جن ولی اللہ پڑھتا ہوں مجھے رب کائنات کی قسم اگر قرآن میں علی جن ولی اللہ آئے تو یہ پہنے سواب اور جو نا پڑے وہ نسل مرباد آہا یا علیہ نعرہ ایداری بسم اللہ پیر صاحب میرے برادر محترم پیر زرغام شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں مولا صحت و سلامتی دے انشاءاللہ وہ بھی فضائل سنے گے ایک بلند تسلوال پڑی گوانییں کتنی ہیں جو تھک گئے ہاتھ کھڑے کریں اسے کہتے ہیں کہ مجمع کا ہوش شیک کرنا ہو نا تو پھر اسے جبلے کھا جاتے ہیں ظاہرہ صبح سے مجھے سن لیں لیکن انہیں والے کبھی تھکتے نہیں گوانیاں کتنی ہیں میں نے کہہ رہا ہوں قرآن سے پوچھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل قفا باللہ الشہیدم بینی وپینکم ومن اندہو الملکتا قولا مال ملو اپنی مسجدوں میں قرآن میرے حبیب ان سے کہہ دے یہ جو کافر تیری نبوت میں شک کرتے ہیں میں ساری تقریر کر گیا نام نہیں لوں گا ممبر پاک ہے یہ جو کافر تیری نبوت میں شک کرتے ہیں پتا چلا کافر اسے کہتے ہیں جو محمد کی نبوت میں شک کریں آہا بولا تو سے نہیں ہے کافر اسے کہتے ہیں جو محمد میں شک کریں کافر اسے کہتے ہیں جو ملایت میں شک کریں کافر اسے کہتے ہیں جو حسین کے ماتب کر کے یہ سوچے کہ جنت میرا نصیب ہے کے لئے ہائے 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 نعرہ ہائی داری لیکن یاد رکھو اتنی چھوٹی چیز کے لئے اتنے بڑے مولا کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں بتا نہیں کس نے غور کیا کہ اتنی چھوٹی چیز کے لئے اتنے بڑے مولا کو فیرزا غام شاہ صاحب درویش آل محمد ہے میں خوش آمد نہیں کرتا سید کے اعترام کرتا ہوں ہاں مولا سلامت رکھے کوئی بھی پر جائے پہلے یا آخر میں کرامت عباس کو بی بی نے اپنی مہر لگائی ہوئی ہے میں حالات سے گھبرانے والا ہوئی نہیں اس لئے کہ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے اور بدنصیب دیکھ علی کو پکار کے آہاں جو تھک ہے وہ نہ بولے بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے اور بچ جو جوان بیٹھا ہے علی علی اللہ پڑھنے والا وہ چوتھے مصر پہ خاموش رہا وہ جانے علی کا باپ جانے بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے اور بدنصیب دیکھ علی کو پکار کے خیبر میں مرحب کا قتل بھی کوئی قتل تھا پھیکا تھا صلفگار کا صدقہ اتار گے اللہ اکبر اچھا دیکھو میرے شیعہ جوانو اگر شخصیت دیکھ کے دات دینی ہے آپ کو مولا کی قسم نہ بولو اگر فیور پلٹی بن کے داتیں نہیں ہیں آپ کو پی بی کی قسم نہ دو اور اگر میں علی کا ذکر کر رہا ہوں تم علی مالے ہو تو پھر شوم دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے مال شوم ایک ہوتا ہے آل شوم نہیں گاور کیا ایک مال کا شوم ہوتا ہے مال کا شوم اسے کہتے ہیں جو پیسے چھپائے آل کا شوم اسے کہتے ہیں جو گواہی چھپائے حبیب تیری گواہی کے لیے جس ممبر پہ اداکاری کرسے خدا کے لیے پھر شام میں جو دلیل دیکھے جا رہا ہوں ہزاروں تقریریں ہو چکے علین ولی اللہ پر ہو رہی ہیں ہوتی رہے گی افسوس پہلے دوسروں کو سنانا پڑتا تھا نہیں گاور کیا مولانا مولانا تاہیدین حیدری شہید فرمایا کرتے تھے کہ پہلے ہم کتابیں یوں دکھاتے تھے اب یوں دکھانی پڑ لی ہے کیا امت پہ وقت آ گیا علی پہ تحقیق نہ کر علی کو تسلیم کر علی پہ تحقیق حرامی کرتے ہیں علی کو تسلیم حلالی کرتے ہیں میرا ایمان ہے جو شیعہ ہے وہ حلال زیادہ ہے اور شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جس کے قلمِ ازاد میں علی جن بلی اللہ وہاں ہا 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 ایدھری اللہ صاحبہ میرے بچوں آپ تو بول کے نہیں تھکے پیشہ میں تو پانچ مجھ سے مڑ کے آ رہا ہوں میرا آواز تو تھکے گا نہیں کیونکہ مجھے یہ بھیک علی نے دی ہے اور آج ایک فیصلہ کرتے ہیں فلسفے بہت ہو گئے اور فیصلہ کرتے ہیں جسے فیصلے میں شامل ہونا ہو جائے جسے نہیں ہونا نہ ہو کوئی علی کے نام پہ بولے میرا قد بڑھ نہیں جائے گا کوئی علی کے نام پہ نہ بولے میرا قد گھٹ نہیں جائے گا شجروں کی پہچان ہو جائے گی شریعت کے شنافتی کار پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی خدا کی قسم سلام کرو علی کو علی نہ ہوتے ہمیں پتہ نہ چلتا کون ولدیت میں لا شریک ہے کون ولدیت میں بہت اتیاز سے کہہ گیا ہوں کون ولدیت میں لا شریک نہیں ہے جس دن سے ابو سار نے سنا تھا کہ میرے مولا نے کہا ہے کہ حرامی یری سے پیار نہیں کرتا اس دن کے بعد اب چوچو بوسر مزاج بیٹھا ہے بھیگ میں میں داد نہیں ڈوں گا جس کی ماں نے نادی علی پڑھ کر دودھ بھی دایا ہے یہاں بھی بولنا وہاں بھی بولنا جو یہاں آج بولے گا وہ قبر میں بھی بولے گا عشر میں بھی بولے گا جنت میں بھی بولے گا طوبہ میں بھی بولے گا منظر پہ بھی بولے گا پہیان میں بھی بولے گا جبریل کے سامنے بولے گا خدا کے دربار میں بولے گا نہ یہاں ڈرے گا نہ وہاں ڈرے گا نہ وہاں ڈرے گا جس دن سے رسول نے فرمایا کہ حرامی یری سے پیار نہیں کرتا اسی دن سے ابو سار نے مدینہ کی کلیاں ہلا ہلا کر گا اپنے بچوں کے امتحال دو حلالی ہے کہ حرامی کابو سار کیسے لے گچہ اکمے لے کے کھڑے ہو جاؤ علی گزرے گا بچہ مسکر آیا تو حلالی بچہ رویا تو ماں گلگان ہو اللہ اکبر ملاب کا سلامت رکھیں یہی حق بنتا تھا کوئی نعرہ سنونا جناب امیر علیہ السلام کا مجھے نہیں قزت کی قسم تھا کہ ادھو نہیں بیٹھے نہیں پیر صاحب میرے لئے باجب علیہ السلام لیکن میں نے مجلس پڑھنی ہے میرے بھائیوں نے اتنی محبت سے بلائے میں اتنا دور کا سفر کر گیا ہوں تو مجلس تو مجھے پڑھنی ہے انوان تو مجھے مکمل کرنا ہے ہر چہرے پہ میری نظر ہے اچھا میں ایک آہستہ سے جملہ گئتا ہوں اور تم انشاءاللہ بڑے زور سے سنو یہ میرا ایمان ہے یہ میرا عقیدہ ہے تو جو ہیں پوری کائنات میں پیر صاحب آپ سے دعا لیں نہیں ہے جتنے سید بیٹھو آپ سے دوالیں جو جو سید بیٹھ ہے ان تھی کوئی بولے نہ بولے مجھے دکھ نہیں ہے جس کے باپ کا ذکر ہو بیٹا نہ بولے تو مشکوک نظر آتا ہے ہائے 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 تو جو ہے نا سیدھ نہ بولے مجھے دکھ رہے گا سیدھا سیدھا مولا کے ذاکر ہوں موت کے ڈر ہے ہی نہیں کل کی آتی ہوئی آج آجائے آپ اس دل کی اولاد تو نے مری جانا ہے تو پھر علی علی کر کے بعد تو اس سے پہلے تیری قبر میں میرا علی نہ آئے تو علی علی اللہ کا واحدہ آہا ہائے ہائے نانا جس کا یقین ہے کہ قبر میں علی آنا ہے دونوں ہاتھ بلان کر گئے ہائے داری آہا ہائے 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 مولا آپ کو سلامت دکھیں اور ایک فیصلہ کرتے ہیں میں اس مجمع میں ملیتا ہوں اللہ کے نام بہت اوچھو جو ڈرہ بیٹھے وہ نہ بولے بزدل کا علی اور حسین سے تلقی کوئی نہیں ہے جب بزدل بیٹھے وہ نہ بولے جس کو علی کے نام برداشت نہیں وہ بھی اٹھ کے چلا جائے یہ علی کا زمزم ہے یہ شجروں کی تحقیق نہیں ہے یہ شجروں کی تصدیق ہے آہا ہائے ہائے مولا سلامت دکھیں تو جو اے نا آہ فیصلہ کریں ایک ہی وقت میں اللہ کا نام لو آپ اوچھا کہو یا اللہ مسلمان کھلے گا مشرق نہیں چھپا رہے گا جیسے مشرق جنسیوں کے لوگ پاکستان میں ورک کر رہے ہیں چھپے بیٹھے ہیں آپ یا رسول اللہ کہو مسلمان کھلے گا کافر نہیں میں قربان نہ ہو جاؤں علی پر ایک ہی وقت میں علی کا نام لو ایکشن بھی سامنے آئے گا ری ایکشن بھی آئے گا آہا اللہ جانے کوئی سمجھا ہے کہ نہیں نہیں سمجھے ہزاروں کے مجمع میں کھرے ہو کر کہنا حق کا امام علی جو نسل سفیان ہوا وہ ابھی کھل جائے گا جو طالب سلمان ہوا وہ ابھی کھا بسم اللہ مولانا سلامت دیکھیں مولانا کیوں پچھلوں کے تفاق نہیں دونوں ہاتھ بلان کر کے نعرہ ایدھری ایدھری بلان سلمات بھیجائے محمد بھار یہ خاموشی نہیں ہے توجہ ہے آؤ فیصلہ کریں اس فیصلے کے لیے میں نے تیری طویل زہمہ دی خدای قسم یہ خاموشی نہیں ہے پورا یقین کے ساتھ میرے پیارے بھائی میری صرف ہمارے عشقی نماز میں ہوتا تو دونی رہتے ہیں بسم اللہ اچھا جی یہاں کعبہ ہی تر ہے اچھا جی اس طرف کعبہ ہے ٹھیک نماز اللہ کی ہے یا علی کی میں آج فیصلہ نہ کر کے جنگ دریلی سے بھیگ نہیں مانگی لیکن ایک مہربانی فرمانا بزدل کی طرح کوئی پیچھے وار نہ کرے پسند نہ ہے درمیان سوٹ کے کھڑا ہو جائے کہ قرامت اباس ایدری مجھے دلیل پسند نہیں آئی میں قرآن سے مطمن نہ کروں علی کا نوکر نہیں ہوں آہا فتوے چھوڑ ملوں کے فتوے کی بات نہ کر قرآن کی آئیت کی بات کر جب میں دلیل پیش کرنے لگا ہوں نماز کس کی ہے سارے ہاتھ کرے کرو ٹھیک ہے نماز اللہ کی ہے نا علی کی نہیں ہے ٹھیک ہوگی اچھا اب مجھے بتاؤ اگر ممبر کی تاریخ سے یہ جملہ سنا ہو نہ داد میرا حق ہے نہ دعا میرا حق ہے نہ نعرہ میرا حق ہے اور اگر آج علی کے یہ نوکر فکر تمہارے پاکیزہ قلوب میں کوسر بنا کے ڈالے تو پھر پنجوں پہ کھنا ہونا یہ میری منت نہیں ہے تمہارا حق ہے عدل کناری کے شیر آج جو تمہیں جملہ بتا کے جا رہا ہے مجھے رب کائلات کی قصر سنو نماز ہے اللہ کی اس طرح مو کر کے پہلوں کیوں اللہ اس طرح کا مالک نہیں ہے بولو اچھا اس طرح مو کر کے پہلوں بھئی نماز تو علی کی نہیں ہے اللہ کی ہے اس طرح آخم اللہ پڑھ ہزار نماز حضور رکعت نماز فرض یوں والا ہو یا یوں والا ہو حضور رکعت پار اس طرف کر کے ہو گئی نماز سارے بولو فیصلہ لینا ہے ہو گئی نماز اس طرف ہو گئی اس طرف ہو گئی تو پھر کعبہ افزار ہے نماز سے حضور رکعت نماز جنہوں نے نا دیرہی پڑا ہے وہ بولنا جو شخصیت پسند ہو وہ نہ بولنا پھر کعبہ افزار ہے نماز سے کیونکہ جس کے بغیر نماز نہ ہو وہ افزار ہوتا ہے نماز ہے اللہ کی اس طرح مو کرو نماز پنجوں پہ اٹھنا پسند آئے اس طرح مو کرو نماز نہیں ہوتی اس طرح مو کرو نماز نہیں ہوتی اس طرح مو کرو نماز نہیں ہوتی سارے فقہ کے مولوی کہیں گے اپنے ہوئے پڑا ہے شافی ہوئے ہمبری کوئی بھی ہو سارے کہیں گے جب تک کعبے کی طرف مو نہ ہو نماز نہیں ہوتی اور ان کو تشہد میں دھونڈنے والے تاریخ کے جاہل ملو اور قرمت پاس کو جواب دو کعبہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی حضوری نہ ہو تو کعبہ نہیں ہوتی جب تک کعبہ نہیں ہوتی